موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاپیلیشن کنٹرول ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر اکثر 99.99% علماء جب بیان کرتے ہیں تو قرآن کریم کی ایک دو آیات جو ہے اس کو زیادہ تر سامنے لاتے ہیں حدیث مبارکہ میں سے چند ایک حدیث مبارکہ پر روشنی ڈالتے ہیں اور عوام الناس کو پیغام یہی پہنچتا ہے کہ پاپیلیشن کنٹرول ایک ایسی چیز ہے جو اسلام کے بالکل منافی عمل ہے خلاف عمل ہے آج میں اس ٹاپک پر ذرا ڈیفرنٹ زاویے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اور جس رائے کا میں آپ کے ساتھ آج اظہار کرنا چاہ رہا ہوں سکتا ہے مین سٹریم میں جو لوگ وہاں موجود ہیں آپ کے ممالک میں ان کی شاید رائے سے مختلف ہو آپ میں سے بھی کچھ لوگ شاید اتفاق کریں شاید نہ اتفاق کریں اینیوی اڈیفرنٹ ٹیک آن دس سبجیکٹ دیکھیں قرآن کریم میں جن آیات کو بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھو اپنی اولاد کو قتل نہ کرو بھوک کے ڈر سے غریبی کے ڈر سے کہ زیادہ مو ہوں گے تو اتنی نوالے تمہیں ڈالنے پڑیں گے کیونکہ تم انہیں رزق نہیں دیتے رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے اچھا اب اس کے اندر ایک زاویہ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ رزق جو ہے صرف کھانے پینے تک محدود نہیں رزق میں وہ تمام نیسیسٹیز ان ضروریات زندگی موجود ہیں جن کا تعلق انسان کی سسٹیننس سے ہے جیسا کہ قرآن کی ایک اور آیاء مبارکہ اس طرف نشان دہی کرتی ہے کہ ہر وہ چیز جو کائنات میں موجود ہے اس کی سسٹیننس اسے بقا اس کی ضروریات پورے کرنا یہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے اور وہ رب ہے وہی پالنہار ہے اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے تو اس زاویہ کے پیش نظر پاپیلیشن کنٹرول کو ایک نیگٹیف کونٹیشن کے تحت دیکھا جاتا ہے دیکھیں پاپیلیشن کنٹرول میں پروز این کونز دونوں طرف آتے ہیں بعض ممالک میں جیسا کہ ہندوستان میں مایانمار میں جہاں مسلمانوں کی خلاف بدمت چاہے مایانمار ہو جسے برما کہا جاتا تھا یا رس ایس ایلیمنٹ ہو انڈیا میں ان تمام ایلیمنٹس نے یہ چیز سامنے بہت زیادہ اس کا پرچار کیا ہے بہت زیادہ اس کو پرموٹ کیا ہے بہت زیادہ اس پر بات کی ہے کہ مسلمانوں پر سارا بلیم تھوپا جائے کہ مسلمانوں کی وجہ سے پاپیلیشن کنٹرول نہیں ہو رہی ہے یہ بچے بہت زیادہ پیدا کرتے ہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے تو مسلمان انڈیا کی پاپیلیشن کے ون سکست ون سکست بھی نہیں ہیں یعنی ہر چھے میں سے ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہے اس سے بھی کم پرسنٹیج ہے اس کے باوجود وہ یہی ان کا ہے رس ایس وغیرہ کا یہ مدہ ہے جو سوشل میڈیا پر اس کو جزیرہ الجزیرہ والوں نے بھی لاسٹ یر سمر میں کور کیا تھا اس پر آرٹیکل لکھا تھا کہ رس ایس اور اس سے جڑے ہوئے لوگ گورنمنٹ لیول کے اوپر اس کو کیا رنگ دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر ایک بین لگایا جائے کہ مسلمانوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے مسلمان جو ہیں ہندوستان کی زمین میں رہتے ہیں لیکن ہندوستان یا انڈیا یا بھارت سے ان کی دلی لگاؤ نہیں ہیں اور یہ پاکستان کا ایک ایجنڈا ہے اور یہ اتنی تعداد اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ غزوہ ہند میں شامل ہو اس کو انہوں نے ٹوٹلی اتنا نیگٹیو اور عجیب و غریب سا رنگ دے دیا جس کی کوئی حد نہیں کیونکہ وہ ان کا مدہ ہے پلٹیکل ان کا یہ پوائنٹ او فیو ہے اینیوئی پاکستان میں اگر آپ آ جائیں تو ہمارے پاکستان میں ادھر بھی اس کے اوپر پچھلے کئی سالوں سے ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں بچے دو ہی اچھے کی مہم چل رہی ہے اور بعض کومیڈینز نے اس کو یوں لیا کہ بھائی گیارہ ہوں گے تو شاید دو نکل آئے اچھے تو جس طرح کے قومی ٹیمیں بھی ہوتی ہیں کہ دو تین کھلاڑی اچھے ہوتے کھیلنے گیارہ جاتے ہیں اینیوئی تو اب اس کو ذرا ڈیفرنٹ زاویے میں دیکھتے ہیں واضح آیت موجود نہیں ہے جس کے اندر پاپلیشن کنٹرول کرنے یا نہ کرنے کے اوپر اس طرح بات ہو اولاد کو قتل کرنا پاپلیشن کنٹرول کی وجہ سے لوگ نہیں کرتے تھے اور زیادہ تر لڑکیوں کو قتل کیا جاتا تھا وہ عرب کا جو کلچر تھا کہ وہ لڑکے چاہتے تھے زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے کہ ان کے پھر اخراجات ہوں گے یہ ہم پر بوجھ ہوں گی پھر ان کو پال نہ پڑے گا ان کی شادیاں کرنی پڑیں گی وہ اس تمام چیزوں کو لڑکے ہوں گے تو بڑے ہوں گے تو ہمارے ہاتھ بنیں گے تو اس تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ایسا معاملہ کرتے تھے انڈیا میں بھی ہندووں میں بھی یہ چیز بڑی آج بھی شاید ایسے elements موجود ہیں ہندو society میں جس کا اثر مسلمانوں میں بھی آیا ہے کہ لڑکی کو ہندووں کے ہاتھ بہت زیادہ ہے بہت لوگ ڈاؤن کیا جاتا ہے بہت ایکسٹریم لوگ ڈاؤن کیا جاتا ہے لڑکیوں کو اور اب وقت کے ساتھ ساتھ جو شہری لوگ ہیں ان کے اندر یہ تاثرات پھر بھی بہتر ہوتے جا رہے ہیں اسلام نے ہمیشہ لڑکی کو رحمت کہا ہے وہ ایک الگ زاویہ ہے تو اولاد کو قتل کرنے کی جو بات ہے اس کا تعلق کس سے تھا اس کا تعلق بہت سارے ایلمنٹ سے تھا جس کو اس زمانے کی سوسائیٹی کے اندر ختم کرنے کے لیے یہ آیا ہے مبارکہ نازل ہوئی کہ دیکھو تم اس در سے اولاد کو قتل نہ کرو یہاں پہ قتل کرنے کی بات نہیں ہے یہاں کنٹرول کرنے کی بات ہے اللہ تعالی رازق ہے وہی رزاق ہے وہی سب کو دینے والا ہے وہی سب کو سسٹیننس دینے والا ہے but now comes a very important question کہ چودہ سو سال پہلے کا جو سوشیو ایکنومک سٹرکچر تھا جو معاشرتی نظام تھا وہ آج موجود نہیں آج کے بہت ہی دیفرنٹ معاشرہ ہے دیفرنٹ کلچرل سٹرکچر ہے to raise a child ایک بچے کی کو پروان چڑھانا اچھے طور پر اس کو وہ تعلیم دینا جو کہ ایک تعلیم دی جا سکتی ہے دی جانی چاہیے ایک معاشرے میں سکسیسفل بنانے کے لیے اس کے اخراجات بہت بڑھ گئے اور آمدنیا اس پرپوشن میں نہیں ہے اگر آپ ہمارے سسٹم میں جا کے دیکھیں تو پرائیوٹ ایڈوکیشن is extremely expensive ایک عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی اچھے پرائیوٹ سکول میں اپنے بچے کو پڑھائے بہت سارے ایلیمنٹس ہیں of course یہ تمام ایلیمنٹس رسک ہی کے زمرے میں آتے لیکن انسان جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے in a sense of تربیت جو انسان کے اپنے حقوق ہیں اولاد کی طرف ہر ایک کو ٹائم دینا اس کے ساتھ وقت گزارنا اس کی تربیت کرنا صرف بچے پیدا کر کے معاشرے میں چھوڑ نہیں دینا یہ بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جن کو ہم نے سامنے رکھنا ہے کہ ان ایلیمنٹس کو بروے کار لاتے ہوئے اب کیا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ حدیث موارکہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ بچے جنہ والی عورت زیادہ بچے جنہ والی عورت کو کی اپریسییشن موجود ہے میں امت کی زیادتی پر فخر محسوس کروں گا یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہنڈرڈ پرسنٹ ٹھیک ہیں پر اتھا سیم ٹائم یہ آئیڈیا اچھا نہیں ہے کہ انسان آپریشن کرا کے بند کروا دے یہ بھی آئیڈیا ٹھیک نہیں ہے یہ نہیں ہے جیسا میں پرسنلی نو ایک دوست تھا میرا اس کے وائف کے ساتھ کوئی میڈیکل پرابلم ہو گیا تھا کہ اینی کائنڈ او پرگننسی وڈ تیک ہر لائف اس کی زندگی جا سکتی تھی نیکس پرگننسی میں تو اب کبھی کبھی ایکسیڈنٹل پرگننسیز بھی ہو جاتی ہیں کہ آپ نہیں چاہتے لیکن عورت سے پرگنٹ ہو جاتی ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب ان کے پاس اولاد موجود تھی تو میڈیکلی وہ ایک الگ ایلیمنٹ ہے لیکن اپنی طرف سے بے ضرورت کیونکہ آپ کسی کو روک نہیں سکتے دنیا میں آنے سے بچوں میں وقفے دینے کی اسلام اجازت دیتا ہے بالکل دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بچہ دے یا جس کو چاہے نہ دے تو آپریشن وغیرہ کرا کے روکنا اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ کوئی جاننے والے تھے انہوں نے یہی کیا کہ انہوں نے آپریشن کرا کے اس چیز کو بند کرا دیا اب اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ ان کی اولاد اس دنیا سے ان کی آنکھوں کے سامنے چلی گئی اور اب مزید اولاد پیدا کرنے کیلئے انہوں نے خود راستہ بند کر دیا تو اگر راستہ بند نہیں کرتے تو اب مزید اولاد ہو سکتی تھی بیکیوز they were young they were in an age where they could have more kids لیکن اسی لئے جو ہے نا قدرت کے کاموں میں زبردستی انسان کو انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے لیکن جہاں تک لوگوں کا یہ پرسنل میٹر کے ہم تین بچے کریں گے دو بچے کریں گے for the sake of having some control over some of the things that they can do کیونکہ دیکھیں نا ہماری ایک capacity ہے بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے گھر چلتے نہیں جب تک دونوں کام نہ کریں یا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے حالات کے پیشن حضر کہ انسان پر ذمہ داریاں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں یا وہ وقت نہیں دے پاتا اس صورتحال میں انسان منٹلی ایک decision لیتا ہے کہ دو بچے تین بچے i will be able to bring them up میں ان کو society میں ایک اچھے انسان کے طور پر اچھی تربیت کے ساتھ اور اچھی معیشت میں اچھی معاشیت میں سامنے لے کے آنے کی ایک انسانی طور پر کوشش کروں گا اب اس وقت elements of societies are extremely extremely different اب آپ مثال کے طور پر دیکھیں ایک چھوٹا بچہ جو تین سال کا ہوتا ہے وہ ساری دنیا ایک چھوٹی سی device پر گھوم لیتا ہے جس کو آپ internet سے connect کر کے اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں TV is a big exposure چھوٹی عمر سے وہ screen کے اوپر وہ چیزیں دیکھ رہا ہے جو اس کے آباؤ اجداد نے کبھی سنی بھی نہیں تھی exposure ہے تو اگر اس element کو سامنے رکھا جائے forget about the negative connotations that are brought on table by the negative elements of the society or anti-muslim movements مسلمانوں کے against جو movements چلتی ہیں ان کو نظر انداز کیے ہوئے تو اگر کوئی اس قسم کا معاملہ کرنا چاہتا ہے ذہن میں یہ نہیں رکھیں کہ یہ کیسے ہوگا نہیں نہیں کرنے والی ذات اللہ عز و جل کی ہے ہماری capacities limited ہیں تو انسان اگر اپنی personal capacities کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس طرح کا کوئی decision لینا چاہتا ہے without making any medical changes in the body جسم میں کوئی medical alterations کے بغیر تو اس کو کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن intentions are extremely important here آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ چیزوں کو control کر رہے ہیں control کرنے والی ذات اللہ عز و جل کی ہے ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا کہ ان کی بڑے بیٹے میں اور چھوٹے بیٹے میں بیس سال کا فرق ہے چھوٹا بیٹا جو ہے جب جب ہم پلانڈ بار نہیں ہوا اللہ کی حکم سے ہو گیا لیکن اللہ کا کرنا ہو گیا اب وہ پچاس سال کے ہیں اور ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اللہ کی مرضی تو there are things that you cannot control you and I cannot control them لیکن انسان کو اپنے عقیدے میں clear head ہونا چاہیے کہ کرنے والی ذات سب اللہ کی ہے رزق اللہ نے دینا ہے sustenance بھی اللہ نے provide کرنی ہے فیرون مار کر بھی بنی اسرائیل کو control نہ کر سکا ہم گولیاں کھلا کے کیا امت کو control کر رہیں گے کیونکہ control ہمارے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھ میں ہے وہ جانتا ہے کیا کرنا ہے لیکن at the same time you have to be considerate کہ ایک عورت ایک مرد جب ایک گھر بساتے ہیں تو گھر میں ایک ماحول maintain کرنے کے لیے implement کرنے کے لیے ایک تربیت کا ماحول دینے کے لیے ایک اچھا environment دینے کے لیے ایک اچھا time ایک دوسرے کے گزارنے کے لیے بہت سارے ایسے elements ہیں جو اب اگر آپ نظر کریں تو things are very different than they were like a hundred years ago سو سال پہلے سے بہت مختلف حالات ہیں تو anyway my two cents on this subject میرا personal زاویہ جو میں نے مجھ مجھ سے کوئی لغز چھوئی ہو تو اللہ تعالی معفر مجھے السلام مجھے